ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت نے جمعہ کے روز انیس سو چونتیس کے حکومتی فرمان پرمان کو اکال آدم قرار دے دیا جس میں آیاسوپیا کو میوزیم میں تبعیل کر دیا گیا تھا تبعیل انتظار کے بعد پیسلے سے استمبول کی مشہور تاریخی عمارت آیاسوپیا کو بطوری مسجد استعمال کرنے کا راستہ کھل گیا ہے دنیا کی سب سے اہم تاریخی اور ثقافتی ورثے میں سے ایک آیاسوپیا چپٹی صدی میں بازنیتی سلطنت کے دور میں تعمیر کی گئی تھی اور یونانوی ارتوڑوگس چرچ کے نشست کے تور پر کام کر دی تھی اسے ایک شاہی مسجد میں چودہ سو ترک پر میں استمبول پر فتح عثمانیہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تھا انیس سو پینٹس میں سخت سیکولرنگ جماعتی حکمرانی کے دور میں اسے ڈانچے کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن عوامی مطالبے کے ساتھ اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تاکہ اسے ایک ایسی عبادتگاہ کی حصیت سے بحال کیا جائے جس کے پیچھے عوامی رائے شامل تھی فیصلے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردان نے ترکی کی صدارت مصحبی امور دیانت کو آیا سوپیہ کو مسجد بنانے کے لئے ضروری ہدایت جاری کر دی ہے احمد ایس وی انورسٹی کے ریکٹر چنگیز دھومر نے ترک احبار روزنامہ سوا کو بتایا آیا سوپیہ کا عینی مسئلہ ترکی کا اندرونی معاملہ اور اس کی خدمتاری کا حامل مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کی ایک حکمنامے کے ذریعے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ایک بار پھر ایک فرمان کے ساتھ ایک مسجد میں تبدیل ہو سکتا ہے چونکہ داہل یا اور خارجی دونوں طرح کی ردی عمل ہوں گے لہٰذا اس کے جواب میں حکومت خائر خوٹ کی آنونی رائے سے فیصلے کی آنونی حصیت کی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے اگرچہ کچھ گروہ طویل عرصے سے اس ڈانچے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں جس کو ایک مسلمان عثمانی مراث سمجھتے ہیں تاکہ اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جا سکیں دوسرے کا حیال ہے کہ یونیسکو کے عالمی صحابتی ورثہ میں عیسائی اور مسلمان یا حجرتی کے علامت کے طور پر ایک میوزیم ہی رہنا چاہیے آیاسوبیا کے مسجد بنانے والے فرعالمی طور پر آنے والے رضی عامل میں ترک حکومت نے کہا کہ یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ حبتے کہا تھا کہ ترکی کے حلاف آیاسوبیا کے حوالے سے جو الزامات آئیت کیا جا رہے ہیں وہ ملک کی خدمتاری کو براہی راس نشانہ بناتے ہیں خواہ مصبت ہو یا منفی یہ ویصلہ حکومت کا حق ہے جسے عوام کی نمائے احماد حاصل ہے ریکٹر طومر نے مزید کہا کہ آیاسوبیا کے معاملے نے ترک عوام کی ذہنوں میں ایسے گہرے نشانات چھوڑے ہیں جیسے مندرس کو فانسی دی گئی تھی اور صدمے کو حل کرنا ہے کچھ حلقوں میں اس اقدام پر ترقیب کی جاری گی ہے امریکی وزیر ہار جامائیت خونکو نے بزشتہ ہفتے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ترکس حکومت سے اس میوزم کی حصیت پر قرار رکھنے پر زور دیا تھا ترک صدر نے مزید کہا کہ ترکی میں چار سو پینتیس گر جاگر اور عبادت خانہ موجود ہے جا عیسائی اور یہودی نماز ادا کر سکتے ہیں ترکی کی صدارتی درجمان ابراہیم قانن نے جمعرات کے ضرور انادولو ایجنسی کو بتایا کہ استمبول کے ایسائی نماز کے لیے دوبارہ کھولنا اس کی شناخ سے محروم نہیں کرے گا کیونکہ ہمیشہ دنیا کے تاریخی ورسے سے ہی تعلق رکھتا ہے